ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کر رہا ہوں عمران خان آزادی مارچ ریویو سانہ سعید آن ویسٹرن میڈیا کوریج اوکے تو سانہ سعید کا اقصائص دین ہے وہ تو مجھے نہیں بتا لیکن یہ ریویو ہے عمران خان کے آزادی مارچ کا اور دیبائیڈ سعید کی طرف سے یہ ویڈیو ہے لنک ڈسکرپشن میں آپ جا کر چیک ضرور کریں سبسکرائب کریں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شہباز شریف کی آج میں نیشنل اسیمبلی میں سپیچ دیکھ رہا تھا اور اس کی سمری یہ تھی کہ مجھے بچالو بھائی مجھے بچالو مجھے انڈیا کی ایک مووی یاد آگئی اعلان اس میں مدھن نے بڑا زبردست رول پلے کیا تھا بابا سکندر کا وہ ایک ڈان ہوتا ہے جو باہر سے بیٹھ کر انڈیا کے لوگوں کو حریس کر رہا ہوتا ہے مطلب دہشت گردی پھیلا رہا ہوتا ہے ایک مشہور بزنس مین کو وہ قتل کرتا ہے اور اس کا بہادر بیٹا یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے بابا سکندر سے بدلہ لینا ہے وہ جان ابراہم وغیرہ اس وقت وہ پیک تھا جان کا بڑی زبردست تیکنگ تھی اور یہ فلم بڑی انڈر ایٹڈ گئی یہ زیادہ ہٹنی بھی لیکن میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے یہ مووی دیکھی تھی 2006 کے قریب تو مجھے آج بھی وہ مووی یاد ہے تو وہ ایک ٹیم بناتا ہے اور بابا سکندر کی جو پوری آرمی ہوتی ہے یورپ میں اس کو ختم کرتا ہے بابا سکندر کا جب آخری بندہ رہ جاتا ہے جو اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے میرے خلال وہ اس کا سگا بھائی ہوتا ہے وہ بابا سکندر کے پاس زخمی حالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بچالو بھائی مجھے بچالو آج مجھے شباز شریف اسی طرح کے نظر آئے اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جس بھائی سے وہ مدد مانگنے آتا ہے وہ بھائی خود ہی اسے پھڑکا دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب تو اس کی ساری سلطنت ساری آرمی ساری دہشتگردی یہ پورا نیٹ وک تباہ ہو چکے ہیں وہ اب اکیلہ رہ جاتا ہے اور فائنلی وہ اپنی گرفتاری دے دیتا ہے تو شباز شریف کی حالت بھی مجھے ملتی جلتی لگی کہ وہ بھائی سے آخری مدد مانگ رہے تھے اور اسی بھائی نے ان کو مار دیا شباز شریف نے نیشنل اسیمبلی میں تقریر کی جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ عمران خان کی بیشنگ وہ پتہ نہیں کن کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے بچالو اس کو ختم کر دو اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ ملک کے لیے تباہی ثابت ہو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے تباہی ثابت ہو ہے لیکن شریف خاندان کے لیے ضرور ایک تباہی ثابت ہو ہے اس لیے مریم نواز بھی کہتی ہے کہ اس فتنے کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا نواز شریف سے بھی جب آپ کوئی بھی جنرلیس جاتا ہے ان کے ایون فیل اپارٹمنٹ کے باہر تو ماسک کو انہیں لگایا ہوتا ہے اور وہ یہی دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار عمران خان نے تو تباہی پھیر دیا ہے وہ تباہی بیسیکلی ان کی پھیری بھی ہے شباز شریف نے اس پیچ کے دوران بہت سی گاڑیوں کا ذکر کیا موٹر سائیکلز کا درختوں کا پتوں کا گھاس کا جو ان کے مطابق پی ٹی آئی کے لوگوں نے جلا دیں لیکن ان کو انسانوں کی جو بدحالی ہے وہ نظر نہیں آئی جو ان کی پولیس نے ان کے کہنے پر کیا جو ظلم ڈھائے گئے لوگوں پر بچوں پر عورتوں پر جس طرح ٹیر گیس فائر کیے گئے اور اسلام آباد کے رہائشی ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں میسیجز کر کے کہ کس قسم کی وہاں پر شیلنگ کی گئی ہے ایکسپائرڈ شیلز کے بھی فائر کرنے کی اطلاع آئی ہیں حامد میر کے مطابق انہوں نے یہ ٹویٹ کیوئی تھی کہ ایکسپائرڈ بھی بہت سی ٹیر گیس یوز کی گئی ہے اسلام آباد کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا بہت برا حال تھا اور ان کی مجھے یہ بات اچھی لگی اسلام آبادینز کی کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے مارچ کے لیے ان کی بھی مدد کر رہے تھے ان کو پانی پہنچا رہے تھے لیکن اس حکومت نے یہ دکھا دی ہے کہ ان کو کتنا احساس ہے عوام کا انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی انہوں نے عورتوں پر ڈنڈے برسائے انہوں نے فارمر ہیلتھ پنسٹر تھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب دکٹر یاسمین راشید ان پر شدید ظلم ڈھائے اور ان کی گاڑی کو توڑ دیا گیا ان کے ساتھ دھکم پیل کی گئی ستر سال کی عورت جن کو کینسر ہے جو اس سے پہلے ریجیم چینج آپریشن سے پہلے اپنی ساری انرجز کہاں لگا رہی تھی پاکستان کے ہیلتھ کیر سسٹم کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں وہ ہیلتھ کے لیے کام کر رہی تھی کووڈ میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی یہ ایک باہر کی جنرلسٹ ہے انہوں نے پیچویٹ کی ان نے کہا کہ دیکھو یہ ملک اس عورت کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہا ہے جس نے اس صدی کے سب سے بڑے پینڈیمک میں اس ملک کی خدمت کی اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں ایک نکاب پوش افراد کے تھرو بھی ان کی گاڑی پر حملہ کروایا گیا شیم فل میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے مطلب انسان میں تھوڑی سی ایک حیاء ہوتی ہے ایک دشمن کے لیے بھی مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ بہترین دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کا لحاظ کرتا ہے تھوڑا سا ہمیں یہی تعلیمات پر نہیں ہے ہر ریلیجن یہی کہتا ہے ہر سوسائیٹی دنیا کا جتنے بھی پیرڈائمز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہوندہ ہے اس پہ مطلب عورتوں پر بچوں پر لیکن ہماری پولیس نے ہماری عورتوں کے ساتھ جو کیا یہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے یہ ذہن میں رکھیں گے مطلب لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ مقبوضہ کشمیر یا اسرائل کی کوئی پولیس تھی یا ان کی فوج تھی جو اس طرح کا سلوک کیا جارہا تھا ہمارے ساتھ یہ پاکستان کے اداروں میں جو ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہیں ان کے ویجن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو خدمت کر رہے تھے پاکستان کی خدمت پر معمور تھے اب وہ اپنی ساری انرجیز کہاں پر سپینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشید اس کی اکالہ ایکزیمپل ہے بڑا اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوئے اس کے علاوہ بھی یہ تین دن پہلے آپ دیکھ لیں جس طرح انہوں نے رات کو دو تین بجے چھاپے مارے اور اس کے نتیجے میں ایک پولیس والا میں شہید ہوا ایک میجر نے اس پر فائر کھول دیا کہ تم رات دو بجے میرے گھر کیوں انٹر ہو رہے ہو اور اسی رات جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال جو علامہ اقبال کی بہو تھیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا لاہور میں مطلب وہی بات ہے کہ ایک بیسک آپ کی ایک سینس ہوتی ہے ایک بیسک رسپیکٹ ہوتی ہے دوسرے انسان کے لیے یا دوسری عورت کے لیے یا اسی سال کی عورت کے لیے جس نے آپ کے ملک کو سرف کیا ہو جو آپ کے ملک کے بانی شخصیت کے خاندان سے جن کا تعلق ہو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک عمران خان نے لانگ مارچ کے اگلے ہی دن شروع ہوتے ہی جو پہلا بڑا اعلان کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ اب ہم اس پورے مارچ کو اور دھرنے کی کیفیت کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس حکومت کو تو کوئی لحاظ نہیں ہے عورتوں اور بچوں کا بہت بڑی تعداد میں وہاں پر عورتیں تھے بچے تھے روتے ہوئے ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھیں لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا اس لئے یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم یہ چیزیں یاد رکھیں گے اللہ تعالی نے انسان کے دل و دماغ میں یہ بڑی زبردست ایک خاصیت رکھی ہے کہ ہم چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں قرآن پاک بھی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے آج تک ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہم بھولیں گے نہیں کبھی یہ مرتے دم تک یاد رہیں گی ہمیں یا تو آپ ہم سب کو مار دیں یہ ایک ہی صورت ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی لیکن یہ کم ویژن والے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے ہیں اور لوگ ان کو لکھیں گے لوگ آپ کو ایکسپوز کریں گے لوگ آپ کو لانتان کریں گے یہ ہسٹری بن رہی ہے ہسٹری کراچی سے بھی کچھ ایسی خبریں آئیں کہ تقریباً دو لوگوں پر سیدھے فائر کیے گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے بہت ہی افسوسناک مناظر تھے سندھ پولیس میں زرداری صاحب کے یہ کنٹرول میں اور انہوں نے جس طرح کی بات کیے بڑے ہمارے رائٹ ایکٹیویسٹ بڑا سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کہتے ہیں وہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں جو سندھ حکومت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو زرداری ریجیم کی بربریت کبھی نظر نہیں آئے گی یہ سپیسیفک پاکستان میں ایک طبقہ ہے لیبرلز کا فیمنسٹ کا اور رائٹس ایکٹیویسٹ کا ان کو یہ صرف مخصوص موقعوں پر یہ غصہ ہوتے ہیں یہ صرف مخصوص موقعوں پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور یہ تین دن سے کوئی ہیوی نشہ کر کے سوئے ہوئے ہیں اب زرداری کو پتہ ہے کہ سندھوس کی جاگیر ہے اس کا حساب کتاب کس نے کرنا ہے کوئی پوچھنے والا ہے یہاں پر اگر حساب کتاب کرنا ہوتا تو مورڈل ٹاؤن کے جو سارے ذمہ دار لوگ تھے کیا وہ اس وقت ملکے وزیر آزم اور وزیر داخلہ ہوتے ہیں ان کو عوام کا تھوڑا خیال ہے ان کو تو ایک ہی خیال ہے کہ کس طرح اپنے حق میں ساری چیزیں کی جائیں یہ جو میں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ ان کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو کیسی سے چھڑوائیں اور جو گیم کے رولز ہیں وہ اپنے حساب سے سیٹ کریں آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن قوانین میں انہوں نے ترامیم کر کے بل پیش کر دی ہے جس میں اوور سیز پاکستانی سے ووٹنگ کا رائٹ چھین لیا گیا ہے اس کے علاوہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو انڈیا میں بڑے سکسیسفل طریقے سے جاری ہے اس کا سفر اس کو انڈیا کی سرکار یوز کر رہی ہے اتنے بڑے عبادی والے ملک میں یہاں پر انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اب ای وی ایم کا بھی استعمال نہیں ہوگا اور اس میں الیکشن کمیشن نے بھی انہوں نے کوئی پھرتی نہیں دکھائی اس میں اپنی کوئی ویلنگ نیس نہیں دکھائی کہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن نے بھی بارہا پشلی حکومت کے کہنے کے باوجود اس پر کوئی کام نہیں کیا اور پھر وہی ہونا تھا جب انہوں نے تیاری نہیں کی وہ بلکل بیٹھے رہے ان کو تو صرف پاکستان کے خزانے کا پیسہ ہے ان کو تو بس وہ ملتا ہے اور وہ کرتے ہیں پان سال بعد ان کی بس ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے الیکشن کروانا اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں پاکستان کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹیسٹ کریں اس کو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس حوالے سے فافن ایک پاکستان میں بڑا زبردست ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورل ان کے چیئر میں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا یہ چھے ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت نے ای وی ایم کا بیل پاس کروایا تھا ان نے کہا تھا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس سے تقریباً سولہ لاکھ ووٹوں کی جو دھاندلی ہے اس کی گنجائش کم ہو جائے گی مطلب ختم ہو جائے گی تو یہ جو پرانے پلیئرز ہیں اس وقت جو اس ریجیم کا حصہ ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹریڈیشنل طریقے سے دھاندلی کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے گیمز کے رول اپنی مرضی سے تحق کر لی ہیں ای وی ایم کو نکال واہر کیا ہے اور اب یہ بڑے خوش ہیں کہ دھاندلی کے چونکہ ایکسپرٹ ہیں یہ ٹریڈیشنل سٹائل میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں تو اس لیے انہوں نے ای وی ایم کو ڈیلیٹ کر دی ہے گیمز سے نکال دی ہے اب یہ اپنے اصاب سے الیکشن کریں گے اور فیفن کے چیئرمن کے مطابق جو سولہ لاکھ فوٹوں میں ردو وزل کی گنجائش تھی وہ اب ان کے پاس واپس آگئی ہے اور اوورسیز پاکستانی یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ سب پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اپنے مزید خلاف کر لی ہے سب سے بڑی پاور تو یہ ہے ان کے پاس کہ وہ پاکستان میں تیس بلین ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں اور عمران خان کے دور میں جو پاکستان کی ریمیٹنسز ہیں وہ ریکارڈ اس میں اضافہ ہوئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر رکم بھیجی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے بہت بڑی اشورس ملی ہے خان صاحب کو اور جس طرح تیزی دیکھنے کو ملی ہے ان طرح میم میں لگ ایسا یہی رہا ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور شاید ایک ہفتہ یا اس سے بھی کم نئے الیکشنز آناؤنس کیے جائیں گے اب یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک جنرلسٹ ہے سنہ سعید یہ گلوبل باہر کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں کام کرتی ہیں اب مجھے ایگزیک نہیں پتا ان کا تعلق پاکستان سے ہے یا نہیں شاید پاکستان سے یہ ہے انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کورسپانڈنٹس کو پاکستان میں بھیجنا چاہیے مطلب کوریج کے لیے اور وہ کہہ رہی تھی انہوں نے بہت ہی عالی پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت بہت کم گلوبل میڈیا کور کر رہا ہے عمران خان کے اس احتجاج کو مطلب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کے جو بڑے شدید قسم کے احتجاج ہو رہے تھے تو پہلے تو مطلب عام واقعات بھی ہوتے تھے تو برٹش اور امریکن میڈیا اور ویسٹرن میڈیا اس کے کئی نمائندے موجود ہوتے تھے پاکستان میں لیکن اس بار نہیں ہے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ عمران خان اس وقت کس کو ایکسپوز کرنے چلا ہے امریکہ بادر کو مطلب اس کی جو ساری کیمپین ہے اس میں امریکہ بادر بھی گندہ ہو رہا ہے تو شاید یہی ایک ریزن ہے کہ ویسٹرن میڈیا کی موجودگی اس وقت اسلام آباد میں آپ کو نہیں نظر آ رہی وہ اس کو کور ہی نہیں کرنا چاہ رہے جبکہ ہم دیکھیں دوسرے کوئی ایشیوز ہوں تو وہ فورا آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ and economic crisis gripping south asia is a massive editorial oversight and humanitarian one too as pakistan government crackdown versens انہوں نے کہا کہ global journalism بہت بڑے پیمانے پر اس سے آنکھیں پھیر رہے اور پاکستان کی گرمنٹ جو اس وقت بہت سخت crackdown کر رہی ہے یہ ایک humanitarian issue بان رہے اور اس کو ہمیں کور کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ the lack of US news coverage of the mass rallies in support of an ousted PM who is alleging that the US instigated the vote of no confidence that had him removed as well as شریف government crackdown is astounding اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ western media تو تب بھی پاکستان میں چیزیں cover کرتا ہے جب کوئی بہت ہی negative news ہو جب عورتوں پر تضا پھینکا جا رہا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز ہو اب یہ انہوں نے بڑا زبردست point raise کیا ہے اس کی genuinely یہی reason ہے western media بڑا خوش ہوتا ہے جب ہمارے جیسے ملکوں میں ایسی گندی چیزیں دکھا کے وہ اپنے لوگوں کو شاید یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ابھی بھی ان سے بہت اچھے ہیں ہم westerns ہم گورے جن کی گوری چمڑی ہے ابھی بھی ان جاہلوں سے بہت اچھے ہیں جاہل inverted commas کی میں بات کر رہا ہوں اب میرے حساب سے global media کا عمران خان کی اتنی massive ریلیز کو coverage نہ دینا اس کی دو reasons ہیں پہلی reason تو ستیدھی سادھی کہ جی عمران خان کے بیانیے میں امریکہ بادر کی بھی تھوڑی بہت چھترال ہو رہی ہے اور وہ western media obviously وہ afford نہیں کر سکتا کہ جی پھر US regime change کا مزید نام آئے گا اور شاید ان کا state department ان کو یہ allow نہ کرتا ہو کہ جی regime change کی بات ہو رہی ہے ان کے مطابق ایک third world country میں جو اس کو ہمیں third world country سمجھتے ہیں اور دوسرا دوسرا factor یہ کہ یہ ایک positive ایک healthy sign ہے یہ جو اتجاج ہوتے ہیں یہ کسی بھی جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں اور ویسٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ دکھائے کہ ان ملکوں میں یہ جمہوریت اور یہ اتجاج اس طرح کی روایات جنم لے رہی ہیں اور اس میں مزید ایک point کہ عمران خان کے جلسوں میں تو women ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں پڑی لکھی families ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی عورتیں بھی کھڑی ہیں مردوں کے ساتھ تو یہ تو پھر western media کا جو پورا propaganda جو انہوں نے ہمارے خلاب بنایا ہے پچھلے ستر سالوں سے وہ تو fail ہو جاتا ہے عمران خان کی آپ rally کو دیکھ لیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تین طبقات آتے ہیں اور پھر اپر میڈل کلاس یعنی یہ وہ آپ کی کلاس ہوتی ہے جو economy چلاتی ہے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کر کے اوپر آئے ہوتے ہیں elite کلاس میں آپ کو عمران خان کی سپورٹ کم نظر آئے گی تو عمران خان کی جو کورس سپورٹ ہے نا وہ میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کا اپر ٹیر اور لوئر ٹیر اس میں بہت زیادہ عمران خان کی سپورٹ ہے اور پھر اس طرح کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ینگ لڑکیاں بھی ہیں احتجاج میں خواتین ہیں عورتیں ہیں کل میں لیبرٹی میں چکر لگانے گیا جب وہاں پر شیلنگ ہو رہی تھی تو میں محران رہ گیا کہ شیلنگ کے باوجود اتنی زیادہ خواتین وہاں پر کھڑی بھی تھی تو یہ پاکستان میں بہت بڑا چینج آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے پولٹیکل پروسس میں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کریٹ جاتا ہے عوران خان کو عوران خان کی ریلیز نے وہ اصل میں وہ ٹرینڈ شروع کیا کہ اس میں وومن پارٹیسپیشن ہو اور یہ ویسٹن میڈیا کبھی بھی نہیں دکھانا چاہے گا کیونکہ اس سے پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایمیج اُبھر کر اوپر آئے گا ایک تو وہ رجیم چینج کی ٹرم کو سامنے لانا نہیں چاہتے اور دوسرا پاکستان میں یہ عورتوں کی پارٹیسپیشن یہ بھی نیریٹیو بنایا ہے کہ شاید عمران خان ہارڈ لائنرز کا سپورٹر ہے طالبان خان ہے تو ان کا پھر وہ والا بھی سارا بیانیاں ٹھوس ہو جاتا ہے اگر وہ یہ دکھائیں گے کہ اتنا ایجوکیٹڈ کراؤڈ آرہے جس میں خواتین بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ پھر وہ ان کے ایجنڈا پر پورا نہیں اترتا تو خیر ویسٹن میڈیا کو کیا کہنا یار ہمارے اپنے یہاں پر اتنے زیادہ بائس چینلز ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ بائس رپورٹنگ کی ہمیں تو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے مطلب اغیار سے کیا گلہ کرنا جب اپنے ہی اتنے زیادہ بے وفا لوگ ہوں مطلب بے وفایی سے مراد مطلب خود وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ سچ کو چھپا رہے ہیں وہ ایک اپنے قسم کے پروپیگنڈا اور ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ دکھانے سے کاسر ہیں اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان کے جو so called یہ liberals ہیں elite feminist ہیں اور human rights activist مطلب پاکستان میں اگر ٹوٹر پہ کسی کی بائو پہ لکھا ہونا کہ human rights activist وہ سب سے بڑا fraud ہوگا most cases میں میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن most of the cases میں وہ سب کل چھپ نظر آئے ان کو نہیں نظر آئے کہ کس طرح شیلنگ کی گئی عورتوں پر بچوں پر وہاں پر اتنی زیادہ عورتیں بچے تھی لیکن مطلب کسی کو کوئی احساس نہیں وہی بات نا یہ جو elite بیٹھی ہے آپ کی bureaucracy میں آپ کے جو officers ہیں آپ کی media میں یہ جو آپ کے so called آپ کے جو intellectual ہیں یہ جو opinion makers ہیں ان کا background elite ہے تو یہ بالکل insensitive ہو چکے ہیں مطلب ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنے specific narrative کو promote کرنا ہے کہ ان کے interest long term میں بھال رہے ہیں تو میرا آپ سب سے یہی مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی party کو support کرتے ہوں ایک insensitivity ہی ہوتی ہے اس کو ہمیں اتنا زیادہ show نہیں کرانا چاہیے کم از کم آپ کسی بھی party کو support کرتے ہیں آپ کو اس چیز پر تو ضرور آواز اٹھانی چاہیے کہ یار عورتوں پر ڈنڈے نہ برسائے جائے بچوں کے ہوتے ہوئے shelling نہ کی جائے کم از کم یہ تو basic principles ہیں اگر آپ ان principles کی base پر بھی اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو پھر آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا وہ جانور جو ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ بھی پھر اس طرح کے موقعوں پر اپنے قبیلے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور یہ رویہ جب elite اور پڑے لکھے لوگوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے opinion makers اور intellectuals کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو یہ تو بڑا ہی کوئی شدید مسئلہ ہے پھر بندہ اس کی تیہ میں جاتا ہے اور پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سارا یہ جو elite capture ہے پاکستان میں یہ سب problems کی جاڑا ہے یہ ہیں وہ insensitive indifferent قسم کے لوگ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا جن کو ایک ہے کہ ان کے long term interest جو political ہیں social interest ہیں یا economic یا جو financial interest ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اس لیے پی ٹی آئی کے کسی بچے یا پی ٹی آئی کی کسی عورت پر جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں گے کہ کتابیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں human rights پر اور پوری دنیا میں یہ lecture دیتے ہیں لیکن شاید وہ ان کے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے late night rates ہو رہی ہیں اتنے صحافیوں پر مقدمات بن رہے ہیں لوگوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اس طرح کی مطلب shelling کی جا رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن جہاں جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے دی وہاں سے نہیں اٹھ رہی آواز چاہے آپ پاکستان میں human rights کی جو تنظیم ہیں ان کو دیکھ لیں چاہے global human rights کی تنظیم ہیں end پر نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ یہ ایک long term جدو جہد ہے ہمیں اس جدو جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے we should never lose hope آہستہ آہستہ struggle کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بات بنے گی اور مایوسی option نہیں ہے ہمیں comment section میں بتائیے آپ کے خیال میں اگلے ایک ہفتے تک elections announce ہونے جا رہے ہیں یا نہیں comment کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلے divide side کی طرف سے پورا کا پورا review مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ موطرمہ کون ہیں وہ journalist ہیں جو باہر کی ہیں i think مسلم سا نیم ہے ان کا لیکن جو بھی ہیں سعید ہاں سنا سعید انہوں نے اس مردے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ international میڈیا بھی اس کو cover کرے کیونکہ بری چیز تو سب دکھاتے ہیں لیکن کچھ ایسا جو پاکستان کے اندر ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اٹھا نہیں رہے ہیں یہ ان کا مردہ آئے اٹھانے کی کوشش ہے سو یہ ایک نیوز صحیح ہے positive ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری negativity دیکھنے کو ملی ہے کل کے لانگ مارچ کی طرف سے ایک بندہ جو گرا تھا اس کی اوپر میں نے اس کی فیملی کے انڈیو پر میں نے ری ایکٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو میں شاید وہ اس میں لوگوں نے بتایا مجھے لگا کہ یاد اسی کی وجہ سے وہ کچھ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اوپر سے گر گیا لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جو پارٹی ہے اس کے کہنے پر یا پولیس نے اس کے کہنے پر پولیس نے اس کو مطلب دھکا مکی کی اس کے ساتھ اس کو مارا پیٹا اور اس کو دھکا دیا یا پھر گرایا کچھ بھی ویسا کر کر سین بنا ہے اصلیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں میں پڑھ رہا ہوں کمنٹ یہ بہت غلط ہے اگر ایسا ہوا ہے تو اور ایکسپائیڈ ٹیئر گیس چھوڑی جا رہی ہے جسے کوئی اندھا ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے وہ ڈاگا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسا جا رہے ہیں لیڈیز پر عورتیں رو رہی ہیں تو یہ ہسٹری جیسا انہوں نے بتایا کہ بن رہی ہے اور یہ سچ ہے میرے حساب سے بھی کہ ہسٹری بن رہی ہے جو لوگ یاد رکھیں گے کبھی بولنے والے نہیں اس کو آنے والی نسلے جو ہیں پاکستان میں اس کو یاد رکھ کر اپنے آگے آنے والی نسلوں کو سناتی رہیں گے کہ کچھ ایسا بھی ہوا تھا آگے چھے دن کا جو ٹائم دیا عمران خان نے اس میں کیا ہونے والا آئے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس لی بات ایک اور یاد آئی اس میں سے کہ بوٹنگ اپنی طرف کرنے کے لیے یا پھر کچھ اس میں گڑھوڑ کرنے کے لیے مشین کو ہٹا کر پرانا ٹریڈیشنل طریقہ اپنایا جارہا شاید بیلٹ پیپر ہوگا یا کچھ ہوگا محل لگائی جائے گی کچھ بیسے اس ٹائپ سے کچھ اس میں ہاں ایزیلی ہو سکتی ہے کچھ بھی گڑھوڑ ہو سکتی ہے لیکن مشین میں زیادہ گڑھوڑ نہیں ہوتی باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس سب سے ریلیٹڈ تو یہ ساری جو چیزیں اپورزٹ لگی ہوئی ہیں ایک بندہ عمران خان کھڑا ہے اس کے خلاف تو کہاں لے جائے گی یہ یہ جو کہانی چل رہی ہے یہ کہاں لے جائے گی کیا جی چھ سات دن کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے اس کے بعد الیکشن ہوں گے تب کیا گیرنٹی ہے کہ کچھ گڑھوڑ نہیں ہوگی اور جو پبلک کا روجہان دکھ رہا ہے جس سائیڈ میں اس سائیڈ میں سب کچھ پوزیٹیو ہو جائے گا یا نئیوں کا کمنٹ سیکشن میں بتائیے فیلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کے لیے سائنی آف